بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ عربی لیسن نمبر ٹویل سبق نمبر بارہ تیل کا یہ تیل کا اس میں اشارہ دور کے لئے آتا ہے اس میں اشارہ بعید موننس جس طرح پیچھے سبق کے اندر زالی کا گھا گیا وہ زالی کا اس میں اشارہ تھا دور کے لئے مذکر کے لئے اسی طرح سے یہ تیل کا ہے تیل کا اس میں اشارہ ہے دور کے لئے اشارہ کرنا ہو موننس کے لئے کرنا ہو عورت کے لئے کرنا ہو یا کسی موننس چیز کے لئے کرنا ہو تو تیل کا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب تیل کا کا مطلب ہوں گا وہ تیل کا کا مطلب وہ ہوں گا جس طرح سے زالی کا مطلب وہ ہوتا ہے لیکن وہ آدمی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مذکر چیزوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح عورت ہے یا موننس چیزیں ہیں تو اس کے لئے تیل کا کا لفظ استعمال کریں گے تلکہ کی میننگ ہوں گی اس سبق کے اندر ہمیں تلکہ کے بارے میں بتلائیں گے کہ کوئی موننس چیز ہو تو اس کے لئے ذالقہ کے استعمال نہیں کریں گے بلکہ تلکہ کا استعمال کیا جائیں گا تو اب یہاں پہ تلکہ کے بارے میں بتلائیں گے اور تلکہ سے جو موننس سوال ہے وہ ہمیں بتلائیں گے تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں تلکہ کے ذریعے سوال کرنا ہے یا دور کے لئے ہمیں بولنا ہے موننس چیز کے لئے تو ہمیں تل کا استعمال کرنا ہوں گا تل کا کو مطلب ہوں گا وہ اب یہاں پہ دیکھئے تل کا اختن یہاں ایک بہن ہے اختن کہتے ہیں عربی کے اندر بہن کو تو تل کا اختن وہ ایک بہن ہے اس کے بعد تل کا مر وحتن مر وحتن کہتے ہیں عربی کے اندر پنکھے کو تو کہیں گے تل کا مر وحتن وہ ایک پنکھا ہے تو تل کا اس میں اشارہ دور کے لئے اس میں اشارہ بعین یعنی دور کے لئے اس میں اشارہ کرنا ہو تو تلکہ کا موننس ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے موننس کیسا ہے تو ہم آخر میں دیکھتے ہیں گولتا ہے تو یہ لفظ موننس ہو گیا تو اب اس کے لئے اس میں اشارہ بھی موننس لائیں گے تو موننس تلکہ مرواحتن وہ ایک پنکھا ہے اسی طرح سے تلکہ سللتن سللتن عربی کے اندر کہتے ہیں توکری کو تو اس کا ترجمہ ہوں گا تلکہ سللتن وہ ایک توکری ہے اسی طرح سے تلکہ ملعکتن ملعکتن کہتے ہیں چمچ کو تو اب یہاں سے اس کا ترجمہ ہوں گا تلکہ ملعکتن وہ ایک چمچ ہے اسی طرح سے نمبر تین نمبر پانچ تلکہ غرفتن غرفتن کہتے ہیں عربی کے اندر کمرے کو تلکہ غرفتن وہ ایک کمرہ ہے اسی طرح سے تلکہ طاویلتن طاویلتن کہتے ہیں عربی کے اندر ٹیبل کو تلکہ طاویلتن وہ ایک ٹیبل ہے نافذتن کہتے ہیں کھڑکی کو عربی کے اندر نافذتن کھڑکی کو کہتے ہیں تو کہیں گے تل کا نافذتن وہ ایک کھڑکی ہے دیکھو اکھیر کے اندر گولتا ہے اس لئے لفظ موننس ہوا جب یہ موننس ہوا تو اس میں اشارہ کو بھی موننس لائے تو اب یہاں پہ پورا لفظ ہو جائیں گے تل کا نافذتن وہ ایک کھڑکی ہے تل کا مم سہتن مم سہتن لیزر کو کہتے ہیں ربر کو کہتے ہیں تو اب یہاں پہ کہیں گے وہ ایک ربر ہے تِلْكَ مِمْ سَحَتُن وہ ایک ربر ہے اسی طرح سے تِلْكَ مِرْآتُن تِلْكَ مِرْآتُن تِلْكَ مِرْآتُن مِرْآتُن کہتے ہیں آئینے کو تو ہم یہاں کہیں گے تِلْكَ مِرْآتُن وہ ایک آئینہ ہے اسی طرح سے تِلْكَ سَبُّورَتُن سببورتن عربی کے اندر بلیک بورڈ کو کہتے ہیں تِلْقَ سَبُّورَةُن وہ ایک بلیک بورڈ ہے اسی طریقے سے تِلْقَ شَوْكَةُن کیا وہ ایک میزرٹیب ہے اب سامنے دیکھا میزرٹیب نہیں بلکہ اسکیل ہے تو ہم کہیں گے لا تِلْقَ مِسْتَّرَةُن نہیں وہ ایک اسکیل ہے ما تِلْقَ وہ کیا ہے اب سوال کیا ہے موانس اس لئے تِلْقَ کا لفظ لائے ما تِلْقَ وہ کیا ہے تو جواب دیں گے تلک مر وحتن وہ ایک پنگا ہے ما تلک وہ کیا ہے اب ہم نے سامنے دیکھا تصویر کے اندر ٹیبل ہے تو جواب دیں گے تلک توویلتن وہ ایک ٹیبل ہے اسی طرح سے ما تلک وہ کیا ہے اب ہم نے سامنے تصویر کے اندر دیکھا کولیج ہے اسکول ہے تو اب کہیں گے تلک مدرستن وہ ایک کولیج ہے یا وہ ایک اسکول ہے عربی کے اندر مدرستن کولیج کو یا پھر مدسے کو مدرستن کہتے ہیں اسی طرح سے من تلکہ وہ کون ہے من تلکہ سوال کیا لڑکی ہے مونس ہے اس لئے تلکہ کا لفظل آئے من تلکہ وہ کون ہے تلکہ بنتن تلکہ بنتن بنتن کہتے ہیں عربی کے اندر لڑکی کو تو پورا جملہ ہو گیا تلکہ بنتن وہ ایک لڑکی ہے تو اس سبق کے اندر ہمیں تلکہ کے بارے میں سمجھائے ہیں اس میں اشارہ مونس بڑین تلکہ کا مطلب ہوں گا وہ تو ہمیں اس سبق کو پہلے عربی لکھنا ہے اس کے نیچے اس کی مننگ لکھنی ہے پھر عربی لکھنا ہے پھر اس کے نیچے اس کی مننگ لکھنی ہے تو اس سبق کو یہاں سے لے کے ہمیں یہاں تک اپنی نورڈ بک کے اندر اچھی رائٹی کے اندر لکھنا ہے فقط دوست سلام